آپ کو دکھاتے ہیں آپ سے تھوڑی در پہلے وفاق کی وزیر داخلہ موسیل نقوی کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے آپ کو سنواتے ہیں آنسو گیس کے شیل ہیں یہ کسی کی بدنامی نہیں ہے یہ ملک کی بدنامی ہے دوسرا آپ ابھی میں میں سے کچھ لوگ ساتھ بھی تھے آگے وہ بڑے بڑے پنکے ساتھ لہا رہے ہیں اور آنسو گیس کے شیل اتنی میسیج سکیل پہ میں نے ان کو کہہ رہے ہیں آنسو گیس کیوں چاہتے ہیں ان نے کہا ہم نہیں چلا رہے ہیں ان کی سائٹ سے آنسو گیس آ رہی ہے اور ساتھ وہ پنکے لگا رہے ہیں تو کہ ہوا ساری ادھر کو جائے ہے آنسو گیس وہ ایک الہدہ جیز ہے اس کے بعد تیسر نمبر پر کل ہماری ٹوٹل چار ساتھے ہوئی ہیں تین رینجز کی ایک پولیس کے جوان کی بنجاب پولیس کے جوان کی دو رینجز والے کرٹیکل ہیں چار ہمارے در اسلام عوض والے کرٹیکل ہیں حیث سے ہمارے اسپ کل دو زخمی ہوئیں اسپ بچارہ ایک شدید زخمی ہے پانچ اسلام عوض پولیس کے بنجاب پولیس کے کرٹیکل ہیں ستہر ان کا زخمی ہے یہ ساری صورتحال صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جانی نقصان نہیں چاہتے ہیں اور تھے لیکن آپ کے سامنے انہوں نے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا ایڈوانٹیج لیا جو ہاں پہ وہ لے سکتے تھے شیلڈ بنا کے یا ہر طریقے سے میں نے کل بھی آپ کو دو تین دفعہ کہا کہ گولی کا جواب گولی بہت آسان تھا ابھی میں نے پولیس کو ابھی میں آئی جی صاحب کو یہ کیا کیا ہوں اب یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح بھی اسے ٹیکل کرنا چاہیں کریں اور بکوز آپ کے سامنے کو پتا ہے وہ کام پہ موجود ہیں اس طرح سارا کچھ ہے تو وہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے ہمارا اس میں وہ نہیں ہے لیکن ہم دیفنٹی ان کو سپورٹ کریں گے سارے جوانوں کو سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد سور جاتے ہیں سر بسر یہ کافلہ یہاں پہ بہت ہے تیس ہزار چالیس ہزار اصل تعداد ان کی کتنی ہے میں اگزیکلی تو نہیں بتا سکتا لیکن ان کے تین چار کافلے ہیں جو انہوں نے ابھی اللہ کے جوڑے ہیں اور مین کافلہ وہی ہے آیا سارا کے پی کے سے ہے ہر بندہ اس ٹائم پنجاب سے آپ کو ایک بندہ بھی ہارڈی نہیں نظر آئے گا جو آیا ہوا ہے سارا کا سارا اور جو وہ دو ہزار کے قریب بندہ جس کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے وہ اصل بندہ ہے جو وہ ٹرینڈ ہے جو بھی وہ بندہ ہے ان کو بیگراؤنڈ چیک تقریباً ہم نے کرا لی ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اصل میں ان کے ساتھ پائٹ کر رہا ہے سارا 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 آپ نے یہاں پہ چکا ہے آپ دعویٰ کیا تھا کہ کافلے نہیں پہنچ سکتے ہیں میں نے نہیں دعویٰ کیا تھا میں نے کہا کہ ہم ان کو سر سورت روکیں گے اور ہم نے ہر طریقے سے ان کے ساتھ بات چیٹ کی ہے میں نے یہاں پہنچ سکتے ہیں میری بات سنیں دو چیزیں ہیں آپ ابھی میرے ساتھ چلے میں آپ کو کل بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی ہم چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پائرنگ شروع کرتے ہیں کوئی بندہ نہیں آئے موسیٰ نبی صاحب مگر ہم نے وہ نہیں کرنا ہے اب اگلا کیا آپ لوگوں کی سٹیٹیجی ہے اور کوئی انگیج کی ہے کہیں پہ مذاکرات میں صبح سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ کو میں بتاؤں وہ مذاکرات کرتے ہیں ٹائم گین کرتے ہیں آگے جاتے ہیں ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ان کی پارٹی قیادت آپ ان سے پوچھ لیں ان کی پارٹی قیادت سے کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا سب کچھ تھا لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کری ہے جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے وہ ہم نے بتا دیسے کہ ہم نے مہتر لوگوں سے بات کی ہے جو بہر سے ہوتے ہیں دوسرا آپ آرمی کے لئے یہاں بلایا ہے آرمی جب کیا کام ہے آرمی دیفرنٹی اپنا ڈیلیگیشن ہے سب سے پہلا اس کی پروٹیکشن ہے آپ کے ریڈ زون کی پروٹیکشن ہے وہ مالے سب سے ضروری ہے پھر میں کہوں گا ہاتھ او سٹیٹ آپ کا اسٹم ریڈ زون میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پروٹیکشن ہمالے سب سے امپورٹنٹ سب سے بہت ہے بتائیے کہ انہوں نے لوگوں سے بات کی ہے جو وہاں پر میں نے دیکھا جو 26 نمبر کے فائدہ بات تھے اسلامباد پولیس کے پاس جو شیلز ہیں ختم ہو گئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کو آنے کے لیے مختلف شہریوں کی گاڑییں روکر لیفت لینے پڑی لیکن دوسرے ساتھ پر شیلز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے آرمیٹر گنز استعمال ہو رہی ہیں تین سے چار آئی بیٹرز اسلامباد پولیس کے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی گنز استعمال کرتے ہیں پاکارا گولیں سیدھی ہماری ٹرون کے استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور وہ جو شیلز استعمال کے جا رہے ہیں ان کا جو اثر ہے اسلامباد پولیس سے بھی ظاہر ہے خاص متاثر ہو رہی ہے بیرونی ایلمنٹ کی ہم بات کرتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹی پی کے گورنمنٹ ٹریکلی ایک بطور گورنمنٹ سامنے آ چکی یہ بیرونی ایلمنٹ ہے جو اس طرح کے اس میں تین چار چیزیں ہیں پہلی چیز جو بھی ایلمنٹ بارولی سائٹ والا ہے وہ ہم آپ کو میں ایسے کلیم نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم جو بھی چیز ہوگی آپ کے سامنے ایویڈنس رکھیں گے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جہاں تقریبات کی پی کے گورنمنٹ کی اس کا ہر ریسورس یہ آنسو گیس کی شیل آپ کو مل سکتی ہے کسی اور کو مل سکتی ہے یہ جو ساڑھے چار ہزار کا ایک شیل آتا ہے کیا جو ہزاروں میں چلے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کی پی کی گورنمنٹ کی ہیں کی پی کی گورنمنٹ نے ان کو پروائیڈ کی ہیں سارے کے سارے یہ کوئی وہ کہیں اور سے نہیں لے کے آئے دوسرے نمبر پر جو ویپن استعمال کر رہے ہیں کچھ پکچرز آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں سارا کچھ ہے اور فائرنگ کر رہے ہیں آپ کا پتھر گھڑ پہ جو ہمارے جوان زخمی ہوئے ہیں سارا کچھ ہے فائرنگ سے ہوئے ہیں ابھی بھی جو آپ ہاؤسپیٹل جا کے کوئی دیکھ لیں گے بٹ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں ہم نے ان کو ابھی بھی کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس ٹیم پلڈ شل کی طرف نہ جائیں نقصان پاکستان کا ہے کسی کا نہیں ہے آپ نے سیاست کرنی ہے کر رہے ہیں آپ نے اپنے بات چیز کے لیے جگہ لینی ہے وہ لے لیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو بھی اپنے پروگرام میں آپ کر لیں وہ کسی چیز کے لیے تیار رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری کی سارا اچھا میں ایک اور چیز بتاؤں ان کی پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس خون خرابے کو نہیں چاہتی وہ اس تماشے کو نہیں چاہتی لیکن ایک پیچھے خفیات بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کنٹرول کر رہی ہے اور وہ بیٹھ کے اس کا ایجنڈا اس کا ایجنڈا بلکل پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے آپ ان کے کسی لیڈر کے پاس چلے جائیں جا کے ان سے پوچھیں آپ کا کیا سٹانس ہے وہ سب سٹانس اپنا فرق بتائیں گے ایک وہ خفیہ ہاتھ پیچھے اور بتائیں گے اس کو روپنے کے لیے آپ تمام ازارے پیچھے ہیں تو خاتون جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اینک سے دیکھ کر وہ جو خفیہ ہاتھ ہے وہ کامیاب نہیں ہوا وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو نکلا تھا اس کی ڈیٹے ہیں اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اگر اس کا ایجنڈا صرف اپنی مطالبات ہوتے تو وہ اس طرح نہ کرتے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میرا جو دو تین دن کا یہ ایکسپیرنس ہے فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ ہے ایک سکتے وہ ایک خفیہ ہاتھ ہے ان کی لیڈرشپ بات بھی کرنا چاہتی تھی ان کی لیڈرشپ اور ایک نہیں میں بہت سارے لوگ کی بات کروں لیکن وہ ایک چیز جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہے اس نے مجھے نہیں پتا پارٹی کو کب کی ٹیک آور کرنا ہے لیکن مجھے لگتا یہ یہ کہ کیا اس کا اس کے ارادے کچھ اور ہیں ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا کوئی در پہلے گفتگو کر رہے تھے ڈی چاکو پہنچے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی جی اسلام آباد کو تمام تر اختیارات دے دیے ہیں یہاں پر پولس اہل کار ہیں ان کو اختیارات دے دیے ہیں وہ کس طرح سے حکمت عملی بناتے ہیں کس طرح سے نمٹتے ہیں اس میں ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے گا اور وہ اب ہمارا معاملہ نہیں رہا ہے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر اب ہم نے ان کو دے دیا ہے یہ جو چاہے کریں خفیہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہی ہے ایک جانب ان کی اشارہ کیا گیا انہوں نے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ ایک ہاتھ ایسا ہے جو کہ اس وقت خفیہ طور پر پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہا ہے جو اصل قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ نہیں چاہتی کہ تصادم ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص وہ ایک ہاتھ جس کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ضرور دیا انہوں نے کہا کہ یہ میں بتا دوں کہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا ہے وہ شخص بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے پورے فساد کی جو اور صرف ایک خفیہ ہاتھ ہے موسیٰ نقوی کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ گولی کا جواب گولی سے دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے